السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بائیو ڈیویرسٹی اور امپورٹس آف بائیو ڈیویرسٹی اب بات کرتے ہیں بائیو مطلب منز لائف اور ڈیویرسٹی منز ورائیٹی ٹھیک ہے ڈیویرسٹی کا مطلب کیا ہے ورائیٹی اب پلانٹس کی ڈیفرنٹ ہے اور انیمل کی ڈیفرنٹ ہے پلانٹس کو ہم کیا کہتے ہیں پلانٹس کو کہتے ہیں فلورا اور انیمل کی ڈیویرسٹی کو ہم کیا کہتے ہیں انیمل کی ڈیویرسٹی کو ہم کہتے ہیں فونہ ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں کلائیمنٹ پہ بھی کرتے ہیں ان کی ڈیویرسٹی کس پہ ڈیویرسٹی کرتے ہیں کلائیمنٹ پہ بھی کرتے ہیں altitude پہ بھی کرتی ہے altitude means height soil پہ بھی کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو دوسری species ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان پہ بھی depend کرتی ہے نہ کہ یہ animal اور plant پہ diversity لاغول آتی ہے بلکہ temperature پہ بھی آتی ہے ٹھیک ہو گیا events کے earth میں جتنی بھی چیز ہیں ان کی الگ الگ ایک diversity ہوتی ہے varieties ہوتی ہیں اب sphere کی بات کی جائے temperature کی بات کی جائے temperature اوپر کے آ جاتے ہیں atmosphere میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے پاس sphere آ جاتے ہیں یا metosphere ہے status sphere ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے جو evidence ہے earth کا earth کا جو evidence ہے وہ ابھی تک scientist کو معلوم نہیں ہو کہ کتنے سال پرانا ہے لیکن لگ بگ 600 million years ago وہ اس earth میں bacteria اور ہمارے پاس کہہ رہتے تھے unicellular organism پائے جاتے تھے according to scientist ٹھیک ہو گیا یہ تھی biodiversity اب بات کرتے ہیں importance of biodiversity اب بات کرتے ہیں importance of biodiversity سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں biodiversity کیا دیتا ہے food ڈیرتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت necessary ہے ٹھیک ہے survival کے لئے ہمیں food اور water بہت necessary ہے جو کہ biodiversity ہمیں کیا دیتا ہے food دیتا ہے اس کے لئے وہ ہمارے پاس کیا دیتا ہے fibers ہمارے پاس جو آگے rubbers soil اور oil sorry oil اور dies risen یہ سب کچھ ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہمیں biodiversity کی وجہ سے ملتا ہے gums وغیرہ جو ہوگی اور biodiversity جو ہے وہ involve ہے کس میں recycling of nutrition میں recycling of nutrition کی recycling ہوتی ہے fatisol سے اس میں ہمارے پاس یہ biodiversity کیا کرتا ہے بہت importance دیتا ہے ہمیں اور یہ تھا بائیو دیتا ہے اور importance of بائیو دیتا ہے آج تکیت نہیں اللہ حافظ